بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں گلستانیوز میں آپ کا میزمان میرہی لالہانچوری اور میرے ساتھ ہے میری سینجر ساتھی سعید رو فاروقی اور جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ نیشنل لیول پر جو ایک کمیٹی بنے تھی اور ان کی جنب سے ایک جو ریپورٹ آئی ہے کہ جس پر یہ بات ہوئی ہے اور ایک خلاصہ ہو رہا ہے کہ سپٹمبر کے پہلے مہینے میں پہلے ہفتے میں جمعہ کشمیر کے ساتھ پورے ملک کے اندر جو سکول کھول کے حوالے سے جو شروعات وہ ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے اگر جو مرکزی سرکار نے اب تمام سٹیٹس سے یا یوٹیز جتنے بھی ہیں جو مکشمیر کے اندر ہیں وہاں پر ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا ریپورٹ جو ہے وہ بیجیں اور اپنے تاثرات اس حوالے سے بیجیں کی کیا وہ اپنی سٹیٹس میں اس طرح کی جو دیسیجن ہیں یا سکول کھولے کی حوالے سے کیا وہ لے سکتے ہیں کیونکہ جو ریپورٹس مل رہے ہیں کہ سپٹمبر سے یہ سلسلہ شروع ہونا چاہے اور اور اس کے بعد کیا فیزیبلٹی ہے ایسی سٹیٹس میں ایسی یوٹیز میں جہاں پر کوویڈ نائنٹین آرڈی ہے اور وہاں پر کیا اب یہ تعلیمی سسٹم یا تدریسی نظام جو وہ بحال ہو پائے گا ایک بڑا سوال ہے حالانکہ جمعہ کشمیر کے جو لیپنٹ گورنر کے مشیر ہے کہ شرمہ صاحب انہوں نے یہ واضح کہا کہ ابھی وہ چیزوں کو کٹا کر رہی ہیں اور اس حوالے سے بحث و مباحثہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بات ہوگی اور اسی کے بعد کوئی ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے اور انہوں نے کہا یہ بھی ماننا ہے کہ ملک کی باقی ریاستوں کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر کو بھی اس حوالے سے متعلق کیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو عذرات ہے یا تاثرات ہے وہ گامٹ کے سامنے رکھے لیکن صحیح روف فاروقی میرے ساتھ ہے کیونکہ روف دو چیزیں یہاں پر ہم بتانا چاہیں گے ایک تو ایک کہ سرکار آپ کئی نہ کئی اس موڈ میں آگئی ہیں کہ سکول کو کھولے کے حوالے سے آپ بعضہ طور پر جو بحث سے وہ چھڑ گئی ہے اب کیا یہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا وہ سیکنڈری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری بات یہ بھی کریں گے کہ پرائیویٹ سکولز کی جانب سے جو ابھی والدین سے کہا جاتا ہے کہ وہ فیز بڑے اور اس کے لیے بہت دباؤ ان پر بھی ہے کووڈ تھا پینڈمک تھا بہت مشکل ہو رہا ہے لیکن سب سے پہلے جانا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جمعہ کشمیر کی وزاویز بھی اس طرح کا فہستہ لیا جانا چاہیے لوگوں کے سات بھی آپ بات ہوئی ہے ماہرین تعلیم کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے اکثر بیشتر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو درس و تدریس کا سسٹم اپ ٹو ہائر سیکنڈری لیول تک کے جو بچوں کا ہے وہ سپٹمبر اکٹوبر کے اندر اندر ہی ختم ہو جاتا ہے اور اب اگر سپٹمبر کے مہینے میں اسے دوبارہ شروع کیا جاتا ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ ریزرلٹ آرینٹڈ ہوگا یا کہ پھر آپ کو لگے گا کہ یہ ایک روایت بچی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے دیکھیں حلال اگ اگر ہم پچھلے دوزار ان سال دوزار انیس کی بات رہے ہیں تو سٹویشن یہی ہے کہیں بند کیونکہ آرٹیکل اپلگیشن کے بعد بھی سکولز کافی ٹائم بند رہے ہیں تو جس طرح بچوں نے تعلیم حاصل لی ہے ان کو کلاسز ان کے ہو گئے تو وہ سب کے سامنے ہیں اب جب سرکار دیکھیں پینڈیمنگ میں دراؤوٹ کنٹری ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا معاول بنا سکولز بند رہے ہیں اب جس طرح سرکار اب سوچ رہی ہے کہ سپٹمبر کے مہینے میں سکولز کھولے جائیں گے اس پہ ایک کمیٹی بیٹھے گی وہ پھر ریوائیو کرے گی کیا سٹویشن بن سکتی ہے کیونکہ دیکھیں حلال پاندرہ اگست کی پیدا ایسا لگ رہا ہے کہ بہت کچھ ایز ہونے والا ہے جیسے اب سرکار جو اشارت دے رہے ہیں مگر یہاں جمہو کشمیر کے باہر کے اگر ہم بات کرے تو سپٹمبر میں اگر سکول کول بھی سکتے ہیں ان کا مارش سیشن ہوتا ہے تو ان کے لیے فائدہ ہے ان کو بچوں کو مل سکتا ہے ٹائم مل سکتا ہے وہ کچھ ابھی پڑھ سکتے ہیں مگر اگر ہم کشمیر کی بات کریں جو وہ کشمیر کی بات کرے خاص کر کشمیر کی بات کریں سپٹمبر اکٹوبر فیفٹین تو ہمارا ونٹر وکیشن آل موسٹ یہاں پہ ہوئی جاتا ہے آف سیزن ہوتا ہے تو سپٹمبر میں سکول کھوننے کا کیا فان ہے ایک تو یہ دوسرا کہ کئی اب آوازیں یہ بھی اٹھ رہی ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ وہ ماس پرموشن دے دے بچوں کو اس میں سرکار انڈر کنسٹریشن ہے کہ ماس پرموشن ہو سکت ہے اس میں دو تین کلاسز ہیں جہاں پہ سرکار چاہتی ہے کہ نہیں ان کو اگر کچھ ملے تعلیم ملے ان کے ایکزامنیشن ہونا ضروری ہے کیونکہ اس میں الیونتھ بورڈ ہوتا ہے میٹرک الیونتھ اور ٹویلتھ ہے یہ یہ جو بورڈ کے ساتھ جو امتحانات منسلک ہے کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ جو گورنٹ نے یا بورڈ اپ سکول ایجوکیشن نے آن لائن کلاسز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ٹیلی ویزٹ کلاس جو چلائے تھے کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ اسی بنیاد پر شاید اب ان کے جو ایکزام سے وہ کنڈکٹ کیا جا سکتے ہیں اور انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر جو ہے بچوں کا جو امتحان لے جائیں گے اس سے پہلے ٹویشنز ہوا کر دیتی چلو ٹھیک گورنمنٹ سکولز میں اگر آپ پر آہ پر آہ یہ متاثر بھی رہتی تھی لیکن اس کے بعد اس کے بعد جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پرائیوٹ آہ ٹویشن لوگ کرتے تھے اور ونٹرز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی بچے جو ہے ٹویشن لیتے ہیں کی آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی بنیاد پر آپ شاید سیل بس میں کوئی کٹوٹی کر گئے کیس کیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک باری کٹوٹی ہوئی تھی جب دوہزار سولہ کی بات تھی تو کیا اس باہر بھی بائی سائی لگ رہا ہے کہ کینسیشن کئی نہ کئی سیل بس میں بچوں کو دی جا سکتی ہے دیکھیں آپ جس طرح آپ بول رہے ہیں کہ ونٹرز میں بچوں نے ٹویشن لیا ہے اس پہ کتنا انہوں نے پڑا ہے تو سرکار تو اس پہ نہیں سوچے گی سرکار اپنی لی پہ کیا انہوں نے پڑا ہے اس حساب سے وہ سیل بس کی کٹوٹی کرتی ہے اور اگر ہم اس سال کی بات کریں تو بچوں نے کچھ پڑا بھی نہیں ہے زیادہ سکولنگ ہوئی بھی نہیں ہے زیادہ سکولنگ وہ تو زیادہ سے آٹھ سے اور اس میں ہوا بھی کچھ نہیں ہے اب جو آپ بول رہے ہیں کہ آن لائن کلاج دیکھیں وہ ایکسپیرمنٹ فیل ہوا سرکار کا دو تین ریزنز ہیں ایک تو آپ کا نیٹ سرویس یہاں پہ نہیں ہے تری جی فور جی کہیں چلا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس میں ایک طرح سے شکایتیں آ رہی کہ وہ پراپرلی چلا نہیں ہے اب سرکار کس طرح ایکزام کرے گی دیکھیں اب ٹویلت کو ماس پرموشن دے نہیں سکتے کیونکہ یہی بچہ جو ہے اس کو آگے انٹرنس کے لیے جانا ہے بلکل تو انجنیرین کے لیے انٹرنس کے لیے میٹرک کے بچے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ایکزامنیشن کرنا الیونتھ بچے کے لیے آپ کو بورڈ کر دیا ہے یا تو سرکار یہ کرے کہ سپٹمبر میں اگر یہاں پہ کلاسز کر سکتے ہیں تو مارچ میں پھر ایکزام کر سکتے ہیں وہ تو آپشن ہے ابھی سرکار کے پاس تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جو کمیٹی بیٹھے گی پھر وہ ڈیٹیل کلیکٹ کرے گی اور ڈیٹیل کس طرح کی کلیکٹ ہوگی وہ تو پتہ ہی ہے سب کو اس میں ایک چیز ہے بیٹ رہی ہیں کہ اگر سرکار اس موڈ میں ہیں کہ نہیں ہم سپٹمبر میں سکول کھولیں گے کلاسز لیں گے بچوں کو اور خاص کر جو ہائر کلاسز کی باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں اس میں بیٹر ہے کہ پھر مارچ سیشن میں ان کا اگزام لیا ج سکتا ہے اور آپ لیکن مارچ تک کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئیڈ ختم ہو سکتا ہے نہیں کوئیڈ اب کوئیڈ کے بیچ میں ہی سرکار فیصلہ کر رہی ہے سکول کھولنے کا تو آلٹرنیٹ تو ان کے پاس کچھ ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ اب جو جو بھی آلٹرنیٹ کے پاس ہیں سپٹمبر میں سکول کھولیں گے جو بھی آلٹرنیٹ ہے اس آلٹرنیٹ کو مارچ تک لے جانا ہے اور اگر دیکھا چاہے تو کوئیڈ کے سامنے سرکار نے بھی اپنے گھٹے ٹیک دیئے ہیں کیون اور اس میں لوگوں کی کوپریشن بھی کسی حد تک کم رہی اور ایڈمیسٹریٹو جو پارٹ ہے وہ بھی کافی فیل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ بدلانے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ آیا ہے تو کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پہلے جب وزیراعظم صاحب نے خطاب کیا تھا قوم سے تو ان نے کہا تھا کہ اکیز دن کا وقت دیجئے کیونکہ آج مجھے پورے ملک کو بچانے کے لیے یا اس بیماری سے بچانے کے لیے اکیز دن کا سمجھ آئے لیکن تب سے لے کر آج تک ہم دیک رہے ہیں کہ لگاتار ہم لوگ ڈاؤن کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ ایک ایسی مجبوری بنی ہے حالانکہ یہ پورے اس ملک کے حالت نہیں ہے بلکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی حالت بھی بند دی گئی ہے جن کا ہیلتھ انفرسٹیٹر جن کی اکنومی بہت اچھی تھی جن کا سسٹم بہت اچھا تھا تو وہاں پر بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کیونکہ سب کچھ کوویڈ نے ڈسٹرائی کیا ہے اب دوسری بات میں آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ جب سب کچھ یہاں پر بند تھا کیونکہ ایک پارٹ تو پڑھائی کا ہے ایکزیم کب لینے ہیں کس طرح لینے ہیں اب گورنمنٹ ہی اس پر ڈسٹیجن لے گی اور شاید تمام سٹیکھولڈرز جو ایڈکیشن اسٹس ہے یا سکول ایسٹریشن ہے ان کو بھی شاید آن بورڈ لے گی لیکن یہاں پر جانا چاہوں گا کہ آج بورڈ اف سکول ایڈکیشن کی جنب سے ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں پرائیویٹ سکول کے جو تیچر صاحبان ہیں ان کے حق میں یہ بات کہی گئی ہے اور جو ایڈمیسٹریشن ہے ان سے کہا گیا کہ ایک تو ان کی سیلری جو ہے وہ آن ہولڈ آہ بدھول مت رکھئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ ریلیز کریے اور کوئی بھی انہیں ٹرمنٹ نہیں کر سکتا ہے ایک اچھا پوزیٹیو نوٹ ہے اس میں لیکن پیرنٹس کا اس پر ایک سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں یہ صرف پیرنٹس سے فی وصول نے کے لیے کیا جا رہا ہے آپ کا کیا بھی ہوئے اس پر دیکھیں حلال جہاں اگر ہم پ ترینڈ بنا ہوا بدقسمت دی ہیں کیونکہ بیشتر ہمارے ایسے سکول ہے جو چھوٹیاں سردیوں کی چھوٹیاں ہوتی ہیں ونٹر مکیشن ہوتی ہیں تو سکول والی ٹیچر اس کو ٹرمنٹ کرتے ہیں نکالتے ہیں اور جو ان کی سیلری ہوتی ہے ونٹر کی وہ دینے یہ کافی ٹائم سے ٹرینڈ چلتا ہے اس پر سرکار نے کوئی قدم نہیں ابھی جو ڈیکٹر سکول ایڈوکیشن نے جو جس طرح کے سٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے کہ پرائیوٹ سکول ایک تو وہ ان کو ٹرمنٹ فیملی بھی ڈیپنڈ ہے اسی کی کمائی پر تو اس میں میں ایک چیز کہوں گا ہلال اس میں سرکار کو بیٹھ کے اس میں بھی ایک کمیٹی بنانی کی ضرورت ہے دیکھیں آپ یہاں پہ یہ ہے کہ سیکھتی بچت کبابتی بچت دونوں چیزیں دیکھنی ہے تو پیرنٹ پہ بھی دباؤ نہ پڑے دوسرا سکول سکول کو بھی اس کا کوٹ کا بھی ایک ورڈکٹ ہے کہ سکول کو یہ بننا ہوگا جب ایسی سٹویشن آپ دیکھئے کہ بار بار یہاں ایسی سٹویشن نہیں آئی ہے یہ ایسا پہل بار ہوا ہے کہ اس طرح سے پینڈیمک میں سکول کو اتنی مدد کے لیے بند کرنا پڑا لیکن روح یہاں پہ بالکل مقصر یہ سوال جانا چاہوں گا کہ جو پیرنٹس کی شکایت ہے کہ جو کوئی ہینڈ ماؤت ہے وہ کہاں سے یہ چیز ایرنج کر پائے گا ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کشمیر کے اندر اب بجو میں بھی ہینگنگ کا سوسائیڈ کا رجحان بڑا ہے آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ مینٹل ڈپریشن کے لیے آپ ایک پیرنٹ کو ڈال رہے ہیں خاص طور پر اس پیرنٹ کو جو ہینڈ ماؤت ہے جو ریڈی چلاتا ہے جو ٹرانسپورٹ کے ساتھ واپستہ تھا لیکن اس کی گاڑی نہیں چلتی ہے جو مزدور تھا لیکن وہ مزدوری کرنے کے لیے نہیں جا پایا ہے اس کے لیے گامنٹ کیا کر رہی ہے اگر ٹیچرز کے لیے ایسا سوچا جا رہا ہے لیکن پیرنٹس کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے ٹیچرز کے لیے چاول تو کافی نہیں نا ٹیچرز کے لیے سوچا جا رہا ہے گامنٹ تو اپنی پاٹ سے کچھ کرنے ہی رہی ہے یہاں سکھے کے دو پہلو ہے ایک پہلو یہ ہے کہ وہ پیرنٹ جو گھر میں بیٹھا ہے لوگ ڈاؤن میں جس کی کوئی کمائی نہیں ہے جو ڈپریشن کا شکار ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فیز دے دو ایک تو یہ دوسرا پہلو یہ ہے وہ ٹیچر جو پرائیوٹ سکول میں کام کرتا ہے ایک کلیر اس کی سیلری ہوتی ہے اور اسی سیلری پر وہ گھر کا گزارہ کرتا ہے دونوں پارٹ جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے میں نے کہا کہ سرکار کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے جہاں پیرنٹ بھی بج جائے اور پرائیوٹ سکول ٹیچر بھی بج جائے ایسا کوئی وائی میڈیا نکالنی کی ضرورت ہے جہاں پہ دونوں پہ اثر نہ پڑا ہے کہ اگر آپ پیرنٹس کے ڈیمانڈز دیکھیں گے بہت وقت صحیح ہے اس طرح کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے انہاں کہ وہ یہ نہیں بول رہے ہیں کہ مکمل ویب آپ کرو لیکن ان کا مانا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر کوئی کسی ملازم کو سیلری مل رہی ہے تو اسے پورا آپ لے لگ کیٹیگری الگ الگ بناو وہی تو بہتر ہے تو ان کے لیے آپ یا کوئی میڈیکل کے ساتھ کوئی وابستہ ہے میڈیکل شاپ تو پینڈیمک میں بھی چلا ہے ہرتال میں بھی چلا ہے کرپیو میں ب کیا ہے یہ تو فی ادا کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ مزدوری کرتے ہیں وہ باہر نہیں جا پاتے جو لوگ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ہیں وہ باہر نہیں جا پائے ہیں جس کی دکان ہے ایک تو اس نے لون بھی لیا ہوا ہے یہ دکان چلانے کے لیے کیونکہ اگر وہ دکان چلاتا ہے اس میں وہ بینک کا سور بھی دیتا ہے اس میں وہ ٹیکس پی ادا کرتا ہے اور یہ ٹیکس آپ کی قوق کے لیے خرچ ہوتا ہے اور اس کو آپ کیا ریالیگزشن دے رہے ہیں اس پینڈیمک میں اس پر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پیش رف ہو رہی ہے یا اس پہ اس اس پہ تو بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ دونوں جو وہاں پہ ہیں ایک پرائرنٹ اور ایک ٹیچر دونوں مجبور ہیں دونوں مجبور ہیں دونوں کی ضرورت ہے پہلے سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کچھ ٹیچرز کے لیے ایرنج بھی کریں گے پرائیوٹ ٹیچرز اس طرح کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ایڈوکیشن ڈپارمنٹ سے پھر اس پہ کچھ پیش ٹپ تو ہوئی نہیں ہے اس وجہ سے سرکار کو چاہیے کہ دونوں کیسے بچے کیونکہ پیرنٹ بھی کچھ کماتا نہیں ہے اور پرائیوٹ سکول ٹیچر بھی اسی کمائی پر اس کا انحصار ہے وہ اسی پر ڈپنڈ ہے تو دونوں کے لیے کوئی ویا میڈیا نکالنے کی ضرورت ہے جسے دونوں جسے ہاں ایک ٹیچر خود ایک پیرنٹ بھی ہے ہاں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں یہی سوال کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ٹیچر یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو سیلری ملنے چاہیے اور گارمنٹ بھی اس چیز کو ریکنائز کر رہے ہیں کہ ہاں اس کو یہ سیلری ملنے چاہیے لیکن جب تک نہ اس کو وہ سیلری مل جائے گی تب تک کیا وہ اپنے بچے کا فیز دے سکتا ہے ایک بڑا سوال ہے اور جب ہم ایک ٹیچر کے بارے میں یہ چیز سوچ سکتے ہیں تو ایک مزدور کے بارے میں کون سوچے ہیں وہی گاڑی والے کے بارے میں کون سوچے ہیں نہیں وہی تو ہے اس پہ سرکار کو بڑا سیریسی سوچتا چاہیے دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ لینا چاہیے جسے دونوں پہ اثر نہ پڑے اور دونوں بج جائے کیونکہ سوچویشن یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ یہ دونوں جو ہے یہ مجبور ہیں تو اب سرکار اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور ایسے اگر سرکار کے پاس کافی زیادہ وہ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس تو کافی پلانس ہیں اور کافی سکیمز ہیں وہ کوئی بھی سکیم ایمپلیمنٹ کر کے ہاں پرائیوٹ سکول ایسیشن کے جو چیئرمن ہے جی انوار صاحب ان کے ساتھ بھی جب ہم نے یہ معاملہ ہوتا ہے اور اس طرح کا کوسٹن ہم نے ان سے بھی پوچھا اور انہوں نے یہ مان لیا کہ ہاں ایک پیرنٹ جو ہینڈ ماؤت ہوگا اور پینڈیمک کے اندر وہ گھر کے اندر ہی رہا وہ کچھ کمائی چار یا پانچ مہینیں نہیں ہوئی ہے تو وہ پانچ مہین کی فی اس کے ساتھ دوائی جو اس نے ادھار لی ہوئی ہے میڈکل شاپ والے سے جو کھانے پینے کی چیزیں اس نے گھر کے لیے لیے ہیں تو وہ ادھار ہیں ابھی وہ اس کی برپائی نے بھی کر پایا تو وہ بچے کا فیس کہاں سے دے پائے گا آپ دیکھیں کہ وہ منٹل ڈسٹرس میں ایک ٹراما میں ہے اور وہاں سے اس کو نکالنا ہے اور یہ سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے اور گارمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے لیکن وار صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ڈیزاسٹر مینیجمنٹ جو ہر ڈسٹرٹ میں ہے ہر صوبے میں ہے ہر ریاست میں ہے ان کے پاس یہ فنڈ سکتیاب رہتے ہیں تو اس کا استعمال ہونا چاہیے تو مجھے بتائیں کہ کیا جوانا کی پیرنٹس اس سوال سے لڑ بھی رہی ہیں کہ ہم بچوں کا فیس اس طرح ادا نہیں کریں گے کیونکہ اس میں سارے جو لوگ ہیں صاحبی صرفت نہیں ہوں گے صاحبی لوگ جو ہے یہ پیسہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے بہت سارے لوگ گریب بھی ہیں تو اس وجہ سے ان کے پیٹشن کا بھی یا ان کی درخواست کا بھی کوئی جواب گورنمنٹ کی جنب سے نہیں آیا دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے جواب نہیں ہے ریزنز یہی ہے کہ ذرکار اس پر سوچ رہی ہے جہاں آپ نے ڈیزاسٹر مینیجمنٹ کی بات کی ہے میں نے پہلے کہا کہ جو ان کے ہائر آفیشلز ہے ان نے کہا کہ اس سکیم کے تحت کئی نہ کئی ٹیچرز کی مروت کی جائے گی کچھ نہ کچھ مگر اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئے دوسرا یہ کہ دیکھیں جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں بچوں کو فیز دینے کی اب جتنا سکول پے کرتا ہے فیز اس میں بہت سارے ہوتے آپ کا گاڑی کا الگ ہوتا ہے باقی ایگزام کا الگ ہوتا ہے وہ سب چیز کاٹ کے اب تھوڑا بہت جو کون سا جو آپ کا ایئرلی ہوتا ہے وہ فیشن فیز وہی اگر لے لیتے تو شاید اس میں بھی جو ملازم ہے اس کے لئے کیٹیگری الگ سے بنائے اور جو بچارہ مزدور ہے جو گھر میں بیٹھا ہے اس کے لئے کیٹیگری الگ سے بنائے تو اس میں شاید کچھ ہو سکتا باقی تو دینے کیلئے تیار ہے بلکل لازم چونکہ اس کورنمنسیشن کا مدعو مقصد صرف یہی ہے کہ ہم بھی آپ کو ایئر کریں اور آپ کی کسی حد تک آواز بنیں کچھ پیرنٹس نے ابھی بھی ہمارے ساتھ کال کی ہے بات کی ہے کہ انہیں فورس کیا جاتا ہے کہ آپ جو فی ہے وہ ادا کریں ہم ان پیرنٹس کو نہیں جانتے ہیں لیکن کچھ کال ملچ جو ہمیں رسیب ہوتی ہیں اور آپ کے اندر بھی یہ چیز ہو گئے کئی آپ کے بچے سکول نہیں گئے ہیں اور اس کے بعد آپ سے کہا جا رہا ہے کیا آپ fee ادا کریں اور آپ کو بھی اپنے آپ پر ظلم لگ رہاس ہے کیونکہ آپ کے بچے سکول گئے نہیں اور آپ سے پھر ٹرانسپورٹ کا fee بھی مانگا جاتا ہے اور آپ رسیزی بھی لینے جاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک پیرنٹ کے ساتھ اور اس کے بچے کے ساتھ ظلم ہے کیونکہ ایک پیرنٹ جو مزدور ہے جو ہینٹ ماؤت ہے جو ٹرانسپورٹ کے ساتھ ہے لیکن گاڑی نہیں چلی ہے لون کا کرزہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا بھی پیرنٹ ہے جس جو چھوٹی موڑی کوئی دکان چلا رہی ہیں لیکن پینڈمک کے وجہ سے بند پڑے ہیں اس وجہ سے بھی وہ جو فی سے وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں تو ان کی آواز بننا ان کے بارے میں بھی سوچنا ٹھیک انہی کی طرح جو ٹیچرز ایک چھوٹی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں سکولوں کے اندر جہاں ان کی اہمیت اور افادیت ہیں وہی پر ایک گریب کسام کی وہی پر ایک گریب مزدور کی اہمیت کو آپ پراموش نہ کریں اس وجہ سے گارنمنٹ کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سیکشن کے لیے بھی آپ دیکھیں جو ابھی آرڑی آہ بینک کے کرزے میں ہیں ان کا بھی آپ دیکھیں ان کے بچوں کا بھی آپ دیکھیں اور یہ بھی خاص طور پر آپ دیکھیں اس چیز کا مشاہدہ کرے کہ وہ کس ٹراما میں ابھی ہیں کس مسئیبت میں ابھی ہیں ان کو صرف سکول کا فی ابھی بکایاں نہیں ہیں بلکہ اور بھی کوئی چارجز ہیں دوائی کی فیل بھی انہیں میٹکل چاپ والے کو دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چائے پانی نمک وغیرہ جو کچھ انہیں دکان سے لینی ہے وہ بھی انہوں نے ادا نہیں کیا اپنے دکان دار کو تو کافی سارے پریشر ایک مزدور پر ہے اور ایک مزدور یہ بیولر اپنیشن ہے اس سے بھی آپ جو ہے فراموش نہ کریں اس کنورشن کا یہی مقصد ہے کہ ہم یہ چیز آپ تک پہنچائے اور ایڈمیسٹریشن تک بھی پہنچائے شاید کہ ان کے دل میں بھی ہماری بات اتر جائے اسی کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان میری حلال ہانجوری اور میرے ساتھی صحیح روح فاروقی کو اجازت اس بات کے ساتھ کے قصد دے گئے لیے تو آپ سے پیروکی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ مجھے مجھے مجھے